ایک بات بولو میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک نکتہ لے کر کے جائیں عقیدہ جو ہوتا ہے نا عقیدہ یہ بیس ہوتا ہے بنیاد ہوتا ہے عمل کی عمل کی بنیاد ہوتا ہے اور عقیدے کی جتنی اہم جتنا اہم عقیدہ ہے وہ روایت ہے سب کی سب حضرت عائشہ سے نبی عالم الغیب ہے کے نہیں ہے انہی سے روایت ہے نبی نور کے ہے کے نہیں انہی سے روایت ہے چلو پڑھ دیتا ہوں ایک دو پڑھ دیتا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت من حدسک ان محمد رآ رب و فقد قضب و یقول لا تدرکل افسار و من حدسک انہی علم الغیب فقد قضب و یقول لا یعلم الغیب اللہ رباہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری رحماللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب التوحید کے اندر لائے رابی حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے تم میں سے جو کہے کہ نبی نے اللہ کو میرات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرکل افسار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور جو تم میں سے کہے کہ نبی کو غیب پہل مطا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے لا عالم الغیب اللہ دیکھ رہے ہیں عقیدے دو عقیدے کی بات تو یہی فرمادی انہوں نے آہاں کیا بات یہ نکتہ لے کر جاؤ اور تلاش کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ اور سائے کی روایت ہی نہیں سہے ایک لمبی روایت ہے وہ میری بہت ساری تقریفوں کے اندر پوری روایت ہے جو ایک صفحے کے اوپر ہے وہ میں نے پوری کے پوری پڑ دیئے یہ میرا موضوع نہیں یہ بتانا ہے کہ جتنی بھی سائے تھا کہ نہیں تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے نور تھے کہ نہیں تھا یہ بھی روایت ہے حضرت عائشہ سے عالم الغیب تیک نہیں یہ بھی بھی روایت ہے آپ کو دیکھا کہ میرا خیال یہ ہے جب میرا خیال ہے کہ صدیق قائنات کو امت کا عدھا علم دیا گیا تھا بہت بڑی علمات صدیقے کائنات کو امت کا عدھا علم دیا گیا تھا بہت بڑی علمات بہت بڑی عالماء ہیں بس امت کی بڑے بڑے صحابہ اکرام کے فتحوں کے اوپر نقد کرتی تھیں کہ یہ فتوہ صحیح نہیں ہے ابن عمر کا یہ فتوہ صحیح نہیں ہے فلاں صاحب کا یہ فتوہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تیس صلاحیت بخشی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ